بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوبی آج کل ایزیلی اویلیبل ہے مارکٹ میں اس کا سیزن بھی ہے اور آپ آلو گوبی تو نارملی بنا کر کھاتے ہی ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار قسم کے گوبی کے پکورڑر کی ریسیپی انتہائی آسان ہے مزیدار ہے ٹی ٹائم سنیک کے طور پر ایزیلی آپ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ آپ اس کو دپہر میں کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک گوبی کا پھول لے لینا ہے اور اس کے پھول کٹ لینے ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم ایک پتیلہ لیں گے اس کے اندر ہم نے پانی اچھے ٹھیکے سے بوائل کر لینا ہے جب وہ بوائلنگ پہ آ جائے گا پانی اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو گوبی کاٹ کر رکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے اس بوائلنگ بوٹر میں شامل کر دینا ہے اور اس کو دو سے تین بوائل آنے تک آپ نے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ دیر تک آپ نے ہی پکنے دیں گے صرف دو سے تین بوائل آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو ریموو کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے تمام گوبی پانی کے اندر شامل کر دی ہے پانی بوائل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کس وقت اس کو نکالنا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ گوبی کو جب ہم کٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کا گرین پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی سوفٹ پارٹ کو میں نے فنگر چپس کی طرح کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر شامل دیا ہے دو سے تین بوائل آنے پر میں نے گوبی کو اس میں سے ریموو کر لیا ہے اور اس کو میں نے ایک ٹوگری میں ڈال کر ایک سائٹ پہ رکھ لیا ہے تاکہ اس کے اندر جو زائد پانی ہے اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر سکیں اب یہاں پہ ایک باول لیا ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب بیسن اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو یہ آپ میدے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بیسن کا استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر جا رہا ہے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے پسی ہوئی لال مرچ یہاں پہ تقریباً ہاف ٹی سپون میں پسی ہوئی لال مرچ کا استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک حسب زائقہ آپ اس کے اندر شامل کریں گے اور یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ہی نمک استعمال کیا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم آپ اس میں ڈالیں گے حلدی حلدی آپ نے اس میں لازمی ڈالنی ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر تھوڑی سی اجوائن شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون سے تھوڑی کم آپ لیں گے ازوائن وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک چھٹکی اس کے اندر چلا جائے گا میتھا سوڈا اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر دیں گے اور اس کا آپ نے ایک اچھا سا بیٹر پرپیئر کر لینا ہے بیٹر کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے اس کو بہت زیادہ رنی اور بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے یہ اس طرح سے ہو تاکہ یہ کوٹنگ کرتے ہوئے آپ کو مدد دے اور اس کو کوٹنگ کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ اس کو کوٹ کر سکیں کوٹ کیسے کریں گے آپ نے جتنی گوبی لے کر ایک سائٹ پر رکھی ہوئی تھی جس کو آپ نے بوائل کیا تھا اس کو آپ تمام کو اس میں ایک ہی دائنگ پر شامل کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے ایزیلی اس کی کوٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کڑائی لیں گے اس میں تیل کریں گے بہت اچھے دیکھے سے گرم اور ون بائی ون آپ نے ان پھول کو اٹھا کے اس کے اندر شامل کرتے جانا ہے جتنی دیر میں میں یہ گوبی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اتنی دیر میں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیں تاکہ تمام آئندہ آنے والی ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں یہاں پہ ایک ایک پھول کو میں نے اس طرح سے اٹھایا ہے اور تمام پھولوں کو اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے شامل کر دینا ہے کڑائی کے اندر اب یہاں پہ تمام گوبی جو میں نے بائل کی تھی وہ ایک ہی ٹائم پہ اس میں میں نے شامل کر دی ہے اب کیا کریں گے اب ہم نے اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے فوراں ہی ہم اس کو ہلائیں گے نہیں اگر آپ اس کو فوراں ہلا دیں گے تو کوٹنگ اچھی نہیں ہوگی اچھے طریقے سے گوبی پہ جو بیسن کا کوٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا ریسیپی کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس کو جلدی سے لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور ٹرائے ضرور کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تین سے چار منٹ ایک سائز سے پکایا ہے بہت اچھا گولڈن باون کلر آ گیا ہے اب ہم اس طرح سے اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائیں اور اس کو ہم نے تقریباً لو میڈیم فلیم سے تھوڑی سی ہائی فلیم بہت ہائی فلیم نہیں تھوڑی سی ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے ہر طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کو مزیدار قسم کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں گے چاہیں تو ٹومیٹو کچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہترین سناک ہے اور ایک ڈیفرنٹ چیز بن جاتی ہے روز مرہ کی آلو گوبی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اس کو ٹرائے ضرور کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے بنائی اور کیا کیا اس میں ڈیفکلٹیز آئیں اور میری ریسپیز کو لائک کرنا مت بھولیں یہاں پہ ہمارے گوبی کے پکوڑے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا نئی ریسپیز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ